دیپک رائے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں ہی پتروں کے مادھیم سے ایک ستائی یا پترہ چار شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پترہ یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہیں جبکہ نرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑھوس کے ایک پرسیدہ یوہا ویعوسائی اور ویعوسائی ساجدہ دار پریم سے شادی کرلے پریم کا ابھی نئے سلمان خان نباتے ہیں آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہاں کسی کے دباؤں میں یا پھر کسی کی باتیں نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہاں راستے میں اسے دھوننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہاں فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستاتھ استائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلا بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہاں اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے تھے وہاں نیہا چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کاران سے وہاں اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر تتا پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہاں اب ایک اورٹو رکشا چالک بند کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دل آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھاوٹے کرنا نہیں تھا پترہ چار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپہار کے روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہاں دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے امیت اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر وہاں ملے لیکن اسے انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھے چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سب تحب بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماثت ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سب تحب تحب تک وہاں وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچتی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجانتی وجہ یہاں تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنے ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے چیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہاں اپنا سامان اسے واپس پھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں ہی پتروں کے مادھیم سے ایک ستائی یا پترچا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویاوہا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہیں جبکہ نرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دیا کی وہاں اپنے پڑوس کے ایک پرسید دعیوہ ویاوثائی اور ویاوثائی ساجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھینای سلمان خان نباتے ہیں آرتی کی بڑی بہنچادی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہاں کسی کے دباؤں میں یا پھر کسی کی باتیں نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہنچ چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہاں بتائے بتائے بینا ہی وہاں راستے میں اسے راستے میں اسے دھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فلال گللی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستاتھ استائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہاں اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے ہیں وہاں نیہا چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کا رن سے وہاں اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر تتہا پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں اب ایک اورٹو رکشا چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دل آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھاوٹے کرنا نہیں تھا پترہ چار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپہار کے روپ میں اسے بھیجے تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہاں دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے امیت اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر وہاں ملے لیکن اس سے انجانان اس سے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھے چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتہ چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں وہاں اپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچتی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجانتی وجہ یہاں تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنی ٹی شرٹ نکلتا ہے دیپک نیچے چیسے ہی سویٹر نکلتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتہ فلم میں انتہ تہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں مہلا نینی تال میں رہتی ہے اور وہاں اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہاں ہے کہ ان دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر اچار شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویابہ کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہیں جبکہ نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی اپنے پڑوس کے ایک پرسی دعیو ویعوسائی اور ویعوسائی لئے وہاں کسی کے دباؤ میں یا کسی کی باتیں نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہاں راستے میں اسے دھوننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی باس نیہا کے ستاتھ اسطائیہ طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوش میتہ سین ہے جو دیپک سے پیار کر پیٹ ہے اس کا دل آرطی کے لیے ترست ہے اسی لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تثہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے ہے وہاں نیہا چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کارن سے وہاں اس پت سے اسطفہ دینے کا سیش لہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک رکشہ چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچ تی پہنچ پہنچ تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس انجان انجان ملتا ہے واسطو کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں واپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار ڈلی پہنچ تھی تو اس کا رکش خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکش سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی غلطی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھر نکالتا ہے دیپک نیچے سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چار شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویعو بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسی دعیو ویعو سائی اور ویعو سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چونے اس کے لئے وہ کسی دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اس راستے میں اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی باس نیہا کے ستات اس طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوش مط سین ہے جو جی دیپک سے پیار کر بیٹ تی ہے اس کا دل آر تی کے لیے تر رہت ہے اس لیے دیپک آر تی کو ہی چاہت ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ وہ اس کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر 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 رائی لیتا ہے پر رائی پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریت م نے اس کی م کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھائک تھاؤ تکران نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر روپ کے روپ میں اسے بھیج تھا جس روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجان اس ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑی چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سپتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو جانے انجانے میں جب آرطی پہلی بار دلی پہنچتی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں اوٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہاں تھی کہ وہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہ اپنی ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے چیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرطی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتف فلم میں انتتہا آرطی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرطی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہان اور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جب نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یو ویع ویع سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی نے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہ کی بوس نیہا کے ستات اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمیتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹ ہے اس کا دل آرطی کے لیے ترستہ ہے اس لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استیفہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پر پریت م کی رائی لیتا ہے پریت م کی رائی سے وہ اب ایک اور رکش چالک بن جس سے اس کی دوست پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریت م تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطتو کا پتا چلتا ہے وہاں دیپا کو خوشنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمای بھی سما ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپا نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی جانتے تھی دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑ وہ دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چل شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویعوہ کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جب نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویعو سائی اور ویعو سائی ساجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا سلام خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوش مطا سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہاں چاہتی ہے کہ اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک اوٹو رکشا چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچ تی ہے تو ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپسطیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو خوشنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ سپتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سپتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات دیہا ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک پتر چلتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپ میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دیا کی اپنے جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اسطائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس دیپک سے پیار کر پیٹ تی ہے اس کا دل آرطی کے لیے تر رہتا ہے اسی لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ بہت نیہا چاہتی ہے کہ اس کارن سے اس پت سے استفاد دینے کا سیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر پریت کی رائی لیتا ہے پریت کی رائی سے ایک اوٹو رکش چالک بن کر یا جس سے اس کی دوست پہلی بار دل آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سم من کر نے سے ہوتی ہے پریت نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کارن نہیں تھا پتر چاہر کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ روپ میں اسے بھیج تھا جس روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دل پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑی چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سپ تہا تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی یہاں تھی کہ وہاں ایک دوسرے سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہاں کوئی گلتی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے چلتے وہاں اپنے ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے چیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویعوس سائی اور ویعوس ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھی خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھوننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی باس نیہا کے اسطات اسطائی یا طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوشمت سین ہے جو جی دیپک کی باس ہے لیکن باس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہاں چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کارن سے وہاں اس پت سے استیفہ دینے کا فیشلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک اور رکشا چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا پتر چار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجنان ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا کی اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سفتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرطی پہلی بار دلی پہنچ ہے تو اس کا رکش خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکش سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنے ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشن پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چلتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہاں تک کی سجھاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید دعیو ویعوسائی اور ساجددار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے اپنا جیوان ساتھ چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے ڈھون تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ 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 ہے کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستات اس تائیر طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوش مط سین ہے جو جی دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہ کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ وہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہ اب ایک اور رکش چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر روپ روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے اس امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچتی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہا تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنی ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک سے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بھا ہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسی دعیو سجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نیو آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دباؤ کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے ڈھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ ہے کیونکہ اس کا وہ کی باؤس نیہا کے ستات اس طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باؤس سوشمت سین ہے جو جیپک کی باؤس ہے لیکن باؤس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس قرآن سے اس پت سے اسطحہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر وہاں ملے لیکن اس سے انجان انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چکیت ہو جاتی ہے اور اس واسط کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو خوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی نہ ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی پتر چار ہی ایک دوسرے کے آپ میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی اپنے پڑوس کے ایک پرسی دی یوہ سجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھ خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستات اس تائیر طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استیفہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہ اب ایک اور رکش چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی ٹھائی تھا اٹھے کنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہ دیپک کے پتے پر تھا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑی چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتہ چلتا ہے وہ دیپک کو کھوڑنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہ اپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سفتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سفتہ تک وہ بھٹک تھی ہے اب وہ اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہ دیپک سے پوری طرح انجان دیپک نیچے سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتہ فلم میں انتہ تہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہلا نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویعوس سائی اور ویعوس سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی نیرم سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاعت اس تائیر طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوش مطا سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہاں چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کارن سے وہاں اس پت سے استفعہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک اوٹو رکش چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہاں دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر وہاں ملے لیکن اس سے انجان انجان ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکت ہو جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپن جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے اوٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ یہاں مہلا نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتراج شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یو ویع 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 سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چونے اس کے لئے وہ کسی کے بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے راستے میں اسے ڈھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اس طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا جو کی اس کی بوس سوشمیتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہا دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی نیہا چاہتی ہے کہ وہا اس کے شادی کرے اس قرآن سے وہا اس پت سے استفاد دینے کا فیشلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہا پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہا اب ایک اوٹ رکش چالک بن کر کی جب وہا اس کا کوئی بھی تھا اوٹ کرنہ نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپہار کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دللے پہنچتی ہے تو وہا دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہا پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان ملتا ہے کہ وہا وہا پر نہیں رہتا وہ اپنی اپسطیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہا دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہا اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہا بھٹک تھی ہے اب وہا اسے مل نے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہا ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہا دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی غلطی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھر نیکی چلتے وہ اپنے ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں پتروں کے مادیم پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہا تک کی سجاؤ دی کی وہ اپنے جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی راستے میں اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال ڈلی میں رہ 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 ہے کیونکہ اس کا بہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اس طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے ہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریت م نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی دلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اس واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو خوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سمات ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی جانتے تھی دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنے ٹی شیئرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنے ٹی شیئرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہا ان اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسید یو ویع ویع سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی باتیں نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی وہ فیلال گلی میں رہ رہ ہے کیونکہ اس کا وہ کی باس نیہا کے ستاتھ اس طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی باس ہے لیکن باس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلا بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کی لیے ترستہ ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتتم کے کہنے پر تتھا پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہ اب ایک اور رکش چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دل آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی ٹھائک تھا اٹھے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دل پہنچتی تو وہ اپنی اپنی اپسطیتی میں آج چڑی چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسط پتا چلتا ہے دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہ اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہ بھٹکتی ہے اب وہ اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ گھر لوٹنے ٹرین سٹیشن تک پہنچ لیکن وہ دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہ اپنی ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے چیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتہا فلم میں انتہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چل شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر وی آبھا کی وجہ سے دونوں کو ہی دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی یا کی اپنے پڑوس کے ایک پرسی دیو وی سائی اور وی سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس بوس نیہا کے ستات اس طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹی ہے اس کا دل آرطی کے لیے تر رہتا ہے اس لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہی وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ وہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیش لہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہ اب ایک اور رکش چالک بن جس سے اس کی دوست پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اس یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکت ہو جاتی ہے اور اس واسطتو کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپن جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سما ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں دیپک نہیں آٹو رکشا سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویعوہ کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویعو سائی اور ویعو سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھوننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ 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 ہے کیونکہ اس کا وہ کی بوس نیہ کے ستات اس طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہ چونکہ اس کی بوس سوش مط سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹ ہے اس کا دل آرطی کے لیے ترست ہے اس لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہ کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہ اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے ہے وہ نیہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر پریتم کے رائے لیتا ہے پریتم کے رائے سے وہ ایک رکشا چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھائی تھاؤ کے کہ نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہ دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس اسے انجان انجان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکھت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنے جانے کا فیصلہ ہواں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرطی پہلی بار دلی پہنچ تی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے دیپک نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنی ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے چے سے ہی سویٹر نکالتا ہے آرطی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرطی نام کی ایک مہیلہ کے شیشن پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک پتر چلتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہان اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یو ویع 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 ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان باتیں آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی وہ فیلال گلی میں رہ رہ ہے کیونکہ اس کا وہ کی باس نیہا کے ستاتھ اس تائیر طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوش میت سین ہے جو جی پک کی باس ہے لیکن باس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک اور لیتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہ اب ایک ورط رکش چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ گھر لوٹنے کے نے اسے سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنے ٹی شیئرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہ اپنے ٹی شیئرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیج تی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر اچار شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے ایک دوسرے کے آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہیں جبکہ نرمل نے یہاں تک سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویوسائی اور ویوسائی ساجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی نئی سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی باتیں نہ سنے آرتی اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے راستے میں اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی باس نیہا کے ستاتھ اسطائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی باس ہے لیکن باس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہاں چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کارن سے وہاں اس پت سے استفع دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک اور رکشہ چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجا تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سپتہ تک وہاں بھٹک تھی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہاں تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پورس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بھاہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویعوس سائی اور ویعوس ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی نیرم سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے ڈھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاعت اسطائی یا طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا جو اس کی بوس سوش میتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہی وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفعہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے رہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہ ایک اوٹو رکش چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجنان اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکھت ہو جاتی ہے اور اسے دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپن جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیٹ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہاں تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی گلتی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہاں اپنی ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشن پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک پتر چلتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یوہ ویع 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 ساجدار پریم سے شادی کر لے سلامان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستات اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا جو اس کی بوس سوش میتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہا دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استیفعہ دینے کا سیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہ ایک اور رکشہ چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں سمبان کرنے سے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجے تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہ دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس اسے انجان انجنا اسے ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہ دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہ اپن جانے کا فیصلہ کرتی ہوا بھٹکتی ہے اب وہ اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہ دیپک سے پوری ترہ انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی جانتے تھی دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی غلطی سے اپنے ٹی شرٹ پر کافی بکھرنے کی چلتے وہ اپنے ٹی شرٹ نکالتا ہے دیپک نیچے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انت فلم میں انت تہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویعو بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جب نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑھوس کے ایک پرسید یوہ ویعو سائی اور ویعو سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چنے اس کے آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستات اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملو کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمت سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترست ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہاں چاہتی ہے کہ اس شادی کرے اس قرآن سے وہاں اس پت سے استفاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہاں پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہاں ایک اور رکشا چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجے تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہاں دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں واپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماؤ ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑ ہو چکی تھی کیونکہ اسے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتہ فلم میں انتہ تہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چل شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسی دعی یو ویع سائی اور ویع سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی نئی سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی راستے میں اسے دھوننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی وہ کی اس کی بہت سوش میتہ سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے کہ اس شادی کرے اس قرآن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا سیشلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر پیٹم کی رائی لیتا ہے پیٹم کی رائی سے وہ ایک اوٹ رکش چالک بن جس سے اس کی دوست پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اس یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجان ملتا ہے کہ وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چلی چکیت ہو جاتی ہے اور اس واسط کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے بھفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سبتہ تک وہاں تو اسے دیپک نہیں آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہاں تھی کہ ایک دوسرے ایک سے نہ کبھی جانتے تھی دیپک نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھ تھی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور ڈیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے پتر یا بھا کی وجہ سے اُن کو ہی ایک دوسرے کے آپ میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دی یا کی اپنے پڑھوز کے ایک پرسی دی یو وی 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 بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی باتیں نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دی دی پک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا کیونکہ اس کا وہاں کی بوس نیہا کے ستات اسطائیہ طور پر نوکری کا انوبند کرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمیتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہاں دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لئے ترستہ ہے اسی لئے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہاں نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے ہے وہاں نیہا چاہتی ہے کہ وہاں اس کے شادی کرے اس کارن سے وہاں اس پت سے استفاد دینے کا سیشلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہاں ایک اور رکش چالک بن کرے جس سے اس کی دوست پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہاں اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک پونی سویٹر کے روپ کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچ تی پہنچ دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس انجان پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپل جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ سمتح بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکش خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نے آٹو رکش سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسید یو ویع سائی اور ویع سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے اپنا جیوان ساتھ خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن اسے ڈھننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال دلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہاں کی باس نیہا کے ستاتھ اس تائیر طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی باس سوش مط آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تثہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ وہ اس کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے اس تفا دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کی رائی سے وہ ایک اوٹو رکشا چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دل پہنچ تی پہنچ تی پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے اس سے ملتا ہے وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپا کو کھوجنے میں پوری طرح سے وفال ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سبتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے پہلی بار دلی پہنچتی ہے تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپا نے آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھا اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپا سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے نہ کبھی ملے تھے نہ کبھی جانتے تھے دیپا نے اس سٹیشن پر چھوڑا وہ کوئی غلطی سے اپنی ٹی شرٹ پر کافی بکھر نکالتا ہے دیپا نیچے سویٹر نکالتا ہے آرتی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپا ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپا ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپا رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے یعنی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر ویاب کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دیا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسید دیو ویاب سائی اور ویاب سائی ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی راستے میں اسے ڈھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ 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 ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس دیپک سے پیار کر پیٹ تی ہے اس کا دل آرطی کے لیے ترست ہے اسی لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہی وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا پورا کرنے کے لیے اب وہ پریت م کے کہنے پر تتھا پریت م کی رائی لیتا ہے پریت م کے رائی سے وہ ایک اوٹو رکش چالک بن کریا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریت نے مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر روپ میں اسے بھیج تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بنا ہوا ہے جب آرتی دل پہنچ تی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجان ملتا ہے کہ وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکھت ہو جاتی ہے اور اسے واسطتو کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرطی اب پوری طرح سے نیڑاش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سب تہا تک وہاں بھٹک تھی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں گھر لوٹ نے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرطی پہلی بار دلی پہنچ تھی تو اس کا رکش خراب ہو جاتا ہے تو اسے دیپک نہیں آٹو رکش سے کرائے پر گھوما رہا تھا تثہ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ ایک جیسے ہی سویٹر نکالتا ہے آرطی اس کا سویٹر دیکھتی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا دیا بھی دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی دیپک ہے انتہ فلم میں انتہ آرطی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرطی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھ ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے ایک دوسرے کے آپس میں آکرشن پڑھتا شروع ہوتا ہے آرطی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جب نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑھوز کے ایک پرسید یو ویع 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 ساجد دار پریم سے شادی کر لے پریم کا ابھی سلمان خان نبات ہے آرطی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرطی خود ہی اپنا جیوان ساتھی چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا کسی کی بات نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرطی کو اس میں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرطی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی راستے میں اسے دھوننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ کی اس کی بہت سوشمتہ سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی محلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرطی کے لیے تر رہتا ہے اس لیے دیپک آرطی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ اس کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا فیشلہ کرتا ہے اور اپنی رکشا چالک بن کر جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبن کرنے سے ہوتی ہے پریت نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنے نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجے تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو وہ دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس ملتا ہے کہ وہاں پر نہیں رہتا وہ اپنی اپستیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اس واسط کا پتا چلتا ہے وہ دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہ اپن جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سپتہ بیچ ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ گھر لوٹنے کے لئے ٹرین سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جانے انجانے میں جب آرتی پہلی بار دلی پہنچ تی تو اس کا رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اس دیپک نحی آٹو رکشہ سے کرائے پر گھوما رہا تھا تتھ اس کے ساتھ پورے دن تک یاترہ بھی کی لیکن وہ دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے ایک سے نہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیپک ہے انتب فلم میں انتتہا آرتی اور دیپک ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مادیم سے ایک ستائی یا پتر چال شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حوصلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہاں تک کی سجاؤ دی یا کی وہ اپنے پڑوس کے ایک پرسی دعیو ویع سائی اور ویع سائی ساجدار پریم سے شادی کر لے پریم کا اب سلمان خان نبات ہے آرتی کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ آرتی خود ہی اپنا جیوان ساتھ چونے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات نہ سنے اپنا جیوان ساتھ خود چونے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی وہ راستے میں اسے دھوننے تثہ ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا بہا کی بوس نیہا کے ستات اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبند قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوش میتہ سین ہے جو دیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلہ بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹھتی ہے اس کا دیل آرتی کے لیے ترست ہے اس لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے اوپر بلکل بھی آکرشت نہیں ہوتا ہے تتھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے نیہا اسے بار بار پریشان کرنے شروع کرتے رہے وہ نیہا چاہتی ہے کہ وہ اس کے شادی کرے اس قرآن سے وہ اس پت سے اسطفہ دینے کا سیصلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ پریتم کے کہنے پر پریتم کی رائی لیتا ہے پریتم کے رائی سے وہ اب ایک اوٹ رکش چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دلی آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سمبان کرنے سے ہوتی ہے پریتم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اوٹے کنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتی نے دیپک کو ایک اونی سویٹر کے روپ میں اسے بھیجے تھا جس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دیا بھنا ہوا ہے جب آرتی دلی پہنچتی ہے تو دیپک کے پتے پر اسے تلاش کرنے کے لئے جاتی ہے امید اسے یہ ہوتی کہ وہاں پر ملے لیکن اس سے انجان انجان ملتا ہے کہ وہاں وہاں پر نہیں رہتا وہاں اپنی اپسطیتی میں آج چڑھ چکیت ہو جاتی ہے اور اسے واسطہ کا پتا چلتا ہے وہاں دیپک کو کھوزنے میں پوری طرح سے وفل ہے ایسا لگنے لگتا ہے وہاں اپنی جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ایک سپتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سمائی بھی سماث ہو گیا تھا آرتی اب پوری طرح سے نیراش ہو چکی تھی کیونکہ اسے دیپک نہیں مل رہا تھا ایک سپتہ تک وہاں بھٹکتی ہے اب وہاں اسے ملنے کا خیال چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے دکھ کی بات یہاں ہے کہ وہاں گھر لوٹنے کے کی لیکن وہاں دیپک سے پوری طرح انجان تھی وجہ یہاں تھی کہ وہاں ایک دوسرے ایک سے نہ دوسرے کو گلے لگاتے ہے اور اسے کے ساتھ فلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے صرف تم اس مووی کی کہانی کو شروع ہوتی ہے دیپک رائے کو ایک پرس ملتا ہے جس میں آرتی نام کی ایک مہیلہ کے شیشنک پرمان پتر ہوتے ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ نینی تال میں رہتی ہے اور وہ اپنا سامان اسے واپس بھیجتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ہی پتروں کے مدھیم سے ایک پتر چلتا شروع ہوتا ہے دونوں ہی بھلے ہی جوڑے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو لیکن پتر یا بھا کی وجہ سے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے آپ میں آکرشن بڑھتا شروع ہوتا ہے آرتی کی بہن اور دیور نیرمل کچھ حد تک اس بات کے لئے اب حسلہ بڑھانا بھی شروع کرتے ہے جبکہ نیرمل نے یہ حد تک کی سجاؤ دیا کی اپنے جیوان ساتھی چنے اس کے لئے وہ کسی کے دباؤ میں یا پھر کسی کی بات یں نہ سنے اپنا جیوان ساتھی خود چنے ایسا اس کی بڑی بہن چاہتنے کی وجہ سے آرتی کو اس نے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک دن آرتی دیپک کو یہ بتائے بینا ہی راستے میں اسے دھننے تتھا ملنے کی یادرہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ فیلال گلی میں رہ رہ رہا ہے کیونکہ اس کا وہا کی بوس نیہا کے ستاتھ اس تائیہ طور پر نوکری کا انوبندھ قرار تھا ماملوں کی مدد نہیں کر رہی نیہا چونکہ اس کی بوس سوشمتہ سین ہے جو جیپک کی بوس ہے لیکن بوس ہونے کے ساتھ ایک رومانٹک روپ سے ایک رومانٹک اور ہٹ سیکسی مہیلا بھی ہے وہ دیپک سے پیار کر پیٹتی ہے اس کا دل آرتی کے لیے ترستہ ہے اسی لیے دیپک آرتی کو ہی چاہتا ہے وہ نیہا کے شادی کرے اس کارن سے وہ اس پت سے استفاد دینے کا سیشلہ کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیٹم کے رائی لیتا ہے پیٹم کے رائی سے وہ ایک اوٹ رکش چالک بن کر یا جس سے اس کی دوستی پہلی بار دل آنے پر ایک انسان کے روپ میں اس کا سم من کر نے سے ہوتی ہے پری تم نے اس کی مدد کی جب وہ اس کا کوئی بھی تھا اٹھے کرنا نہیں تھا پتر اچار کے دوران کچھ مہنے پہلے آرتین دیپا کو ایک پہلے پہلے